بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے مختلف شعروں میں زلزلے کے جڑکے محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز تاجکستان کا ہلاقہ تھا زلزلے کی شدت سکس پوائنٹ فور ریکارڈ کی گی زلزلہ اسی کلومیٹر کی گہرائی میں آیا زلزلہ آنے کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے زلزلہ تقریباً داس بچ کے دو منٹ پر پہش آیا اور اس وقت پیما مرکز کی جانب سے اہم معلومات یہ ہے کہ مزید چند گھنٹوں میں بھی زلزلے کے جڑکے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ منصرہ ایپٹ آباد میں بھی زلزلے کے جڑکے محسوس کیے گئے پاکستان میں تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد زلزلہ آیا پچھلے عرصے تقریباً دو ہزار انیس میں فائف پوائنٹ ایڈ کا زلزلہ آیا تھا جس میں ازاد کشمیر کا کافی علاقہ تباہ ہو گیا تھا تمام عوام سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ حفاظی تدبیر پر عمل کریں میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تصویع از تغفر اللہ العظیم کا حفیرت زیادہ سے زیادہ کریں زلزلہ آنے کی جو مین بجھ ہوتی ہے ہمارے گناہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس کریں گے کہ زلزلے سے نقصان کچھ نہیں ہوا زلزلہ دس بجھ کے دو منٹ پر پیش آیا جو کہ تقریباً بائیس سے تیس سیکنڈ تک چلتا رہا زلزلے کے شروع کے جڑکے بہت سلو تھے جب تیز جڑکایا تو لوگ گرم سے باہر نکل آئے